لاہور کو ہی خان نے اپنا کلہ بنا لیا ہے اور اب اس کلے سے ہی خان پورا پاکستان فتح کریں گے انشاءاللہ لیکن اس وقت صرف اور صرف خان کے خون کے پیاسے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں اور آج جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ انتہائی خوشائند ہے کیونکہ معاملات اب بہتری کی طرف چل نکلے ہیں اور عمران خان کی عادت ہے وہ آخر تک خار نہیں مانتا اور جو گیم پلین عمران خان کرتا ہے وہ کسی کے دل و دماغ میں بھی نہیں ہوتی آخر کیوں نومبر کو ہی فیصلہ کن لانگ مارچ کے لیے چنا گیا خان کے پاس ایسی کیا اطلاعات تھیں جس کی وجہ سے عمران خان نے نومبر کا مہینہ چنا آخر نئے آرمی چیف کو لے کر خان کے پاس کون سے خفیہ اطلاعات موجود ہیں اس ایک تائناتی کو لے کر کیسے عمران خان اپنا کیس جیتنے جا رہے ہیں پس پردہ حقائق کیا ہیں آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ ادھر نہیں ادھر ہی ہوگا اور ادھر بھی ادھر ہی ہوگا سمجھ گئے یا نہیں اگر نہیں سمجھے تو پھر ڈوریمون دیکھیں جی ہاں بس ایک دفعہ پھر باو جی نے اپنے پیر پر کلھڑی مار لی ہے اور وہی غلطی دوبارہ دہرانے جا رہے ہیں جو اس سے قابل ماضی میں بھی کی تھی ایک تائناتی کو لے کر ماضی کی طرح نواز شریف پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی غلطی کر رہے ہیں اور یہی گستاکی نہ ان کو پہلے پسند آئی تھی اور نہ ہی اب آنی ہے دوستو خبر کے مطابق اب تک سمری کا نہ بھیجے جانا اور آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق کوئی پیش رفت سامنے نہ آنا بزاتے خود ایک بہت بڑی خبر ہے اس خبر کا پس منظر بھی یہی ہے کہ لندن میں بیٹھے نواز شریف کوئی شہباز شریف کے ذریعے پیغام بھیجوایا گیا ہے کہ فلان نام ہماری لسٹ میں میرٹ پر فائنل ہے لہٰذا اس پر اکتفاق کیا جائے لیکن میان صاحب تو پھر میان صاحب ہی ہیں انہوں نے کہا میں ایک اور حکومت قربان کر لوں گا لیکن یہ کام میں اپنی مرضی کا ہی کروں گا اور اس کے لیے میان صاحب اب ٹکرانے جا رہے ہیں اور نواز شریف کی اس ضد کو لے کر نہ صرف زرداری صاحب بلکہ دیگر اتحادی جماعتیں بھی ناراض ہو چکی ہیں دوستو اس وقت آرمی چیف کی تائناتی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے جب تک جی ایش کیو پانچ جنرلوں کے ناموں کی سمری وزیراعظم کو نہیں بھیجوائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا اگلا آرمی چیف کون ہوگا پچھلے تین چار آرمی چیف کی تقروری کے وقت سمری 18 نومبر سے 20 نومبر تک آئی ہے جی ایش کیو سمری بھیجے گا تب ہی آرمی چیف کی تائناتی پر مشاورت شروع ہوگی لیکن آپ آسین اقبال کی سٹیٹمنٹ سن لیں جس میں وہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب مطلب شہباز شریف لندن کے دورے اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں نئے آرمی چیف پر بات چیت کی جا سکے وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون آسین اقبال نے کہا ہے کہ وزیراعظم ملک کو فوج کے مفاد میں بہترین تقروری کریں گے آرمی چیف کی تائناتی کا آئین و قانون میں طریقہ کار موجود ہے آرمی چیف کی تائناتی وزیراعظم شہباز شریف کریں گے وزیراعظم پروفیشنل بنیاد پر بہترین فیصلہ کریں گے آرمی چیف کی تائناتی چیرمن نیب کی تائناتی نہیں ہے جس میں سیاسی مشاورت درکار ہو وزیراعظم کابینہ یا پارٹی سربراہ سے کسی بھی معاملے پر مشاورت کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ ان کا ہوتا ہے مشاورت کے لیے اپنے بڑے بھائی کے پاس آنا جانا کوئی اچمبے کی بات نہیں ایسا نقبال کا مزید کہنا تھا عمران خان آرمی چیف کی حساس تائناتی پر بلا وجہ تنازہ کھڑا کر رہے ہیں آرمی چیف کی تقرری کے لیے سینئر موسٹ کا فورمولا بنانا ممکن نہیں ہے اس طرح ممکن ہے کبھی کوئی میڈیکل کور کا لیفٹینٹ جنرل سینورٹی کے لحاظ سے نمبر ون آ جائے آرمی چیف کی تقرری پر قیاس آرائی نہیں کرنے چاہیے وزیراعظم ملک و قوم کے مفاد میں بہترین تقرری کریں گے دوستو اب یہ تیہ ہو چکا آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ لندن میں نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہی ہوگا خیال کیا جاتا ہے کہ نیا آرمی چیف تنازیات سے پاک ہوگا کیونکہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نئے آنے والے آرمی چیف کو متنازہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ نواز شریف نے بھی وفادار آرمی چیف لانے کی پاداش میں سینئرٹی پر سمجھوتا کرنے پر سبق سیکھ لیا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا لیکن دوسری طرف نون لیگ کے اندر ہی موجود کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف اور نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کو اپنے تجربات سے اندازہ ہو چکا ہے اور تاریخ سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ چاہے کسی کو بھی آرمی چیف بنا لیں وفاداری کی توقع کرنا ٹھیک نہیں اب اس بات کا اطراف کیا جاتا ہے کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر سینیورٹی کو نظر انداز کرنے سے ماضی میں نواز شریف سمیت وہ مشکل ہی کسی چیف ایگزیکٹیف کو کوئی فائدہ ہوا ہے نون لیگ کے ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کا تعلق ہمیشہ سے ہی فوج کے ساتھ رہتا ہے نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ لندن میں اپنی حالیاں ملاقاتوں میں انہیں اپنی رائے سے آگاہ کر دیا ہے وزیراعظم اہم وجوات کی بنا پر ہی لندن گئے تھے وزیر دفاع خاجہ عاصف اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی ملک محمد احمد خان کو خصوصی طور پر مشاورت کے لیے لندن بلایا گیا تھا کیونکہ دونوں کی ہی پاکستان میں اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں جس کی معلومات انہیں نواز شریف کے ساتھ شیئر کرنا تھی جیسا کہ چند روز قبل ہی ہم نے بتایا تھا کہ اس مرتبہ آرمی چیف کے تقرر کے معاملے میں نون لیگ کے وزیراعظم کی توجہ سینئرٹی پر ہوگی سینئر ترین آفیسر کے آرمی چیف اور چیئرمن جوائنٹ چیف سافر سٹاف کمیٹی کے فور سٹار جنرل کے عوضے تک پہنچنے کے امکانات زیادہ ہوں گے امکان ہے کہ ان عوضوں پر تقرریوں کا معاملہ 18 نومبر سے شروع ہو جائے گا لیکن اگر حکومت ان تقرریوں کا فیصلہ چند روز میں کرنا چاہے تو سینئرٹی کے ساتھ فٹنس کا معاملہ نون لیگ کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگا ان تقرریوں کے اعلان سے قبل نون لیگ اس معاملے پر کھل کر بحث نہیں کرے گی چند ہفتے قبل عمران خان نے ایک لیپٹین آرمی چیف کے حوالے سے آلہ فوجی عہدوں پر تقرری کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا تاہم اب نہ صرف عمران خان بلکہ پی ٹی آئی کے تمام رہنما کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس بات پر اعتراض نہیں کہ کسے آرمی چیف لگایا جائے گا خالستان سیاسی وجوہات کی بینہ پر عمران خان صرف نواز شریف کی نئے آرمی چیف منتخب کرنے کی اہلیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں یہ صورتحال اس لحاظ سے حوصلہ افضا ہے کہ نئے آرمی چیف کو کوئی بھی فریق سیاسی فوائد کے لیے سیاست میں نہیں گھسیٹے گا نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان لندن میں ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے سیاسی تفسروں اور کھل کر بحث و موائسے سے گریز کیا جائے گا دوستو اس بات پر بھی اتفاق ہوا تھا کہ ایسے لوگوں سے بھی گریز کیا جائے گا جو موجودہ آرمی چیف کے عہدے میں توسیق کے مشورے دے رہے ہیں موجودہ آرمی چیف پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ روہ ماہ کے آخر تک ریٹائر ہو جائیں گے ایک ذریعہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اور قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے جلد الیکشن کرانے چھ مہ کے لیے نگران حکومت قائم کرنے کے مطالبات یا تجاویز کو لندن میں ہونے والی ملاقاتوں میں واضح طور پر مسترد کر دیا گیا اور نواز شریف کے حوالے سے کہا گیا کہ ان معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا چاہے حکومت چلی جائے یا کوئی دوسرا سخت قدم اٹھا لیا جائے اس بات پر بیعث ہوئی کہ نگران حکومت کیسے طویل عرصے کے لیے کام کر سکتی ہے جبکہ آئین میں اس کی مدت صرف تین ماہ مقرر ہے نون لیگ کی آلہ قیادت کے لیے یہ معاملہ گزشتہ ہفتے تک کشیدہ تھا لیکن اب ان کی پریشانی کی وجوہات کم ہو چکی ہیں دوستو یہ ہفتہ مطلب جمعہ تک کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا جو موجودہ آرمی چیف کے عہدے میں توسیق کے مشورے دے رہے ہیں موجودہ آرمی چیف پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ روہ ماہ کے آخر تک ریٹائر ہو جائیں گے ایک ذریعہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اور قومی اسمبلی کو تعلیل کرنے جلد الیکشن کرانے چھے ماہ کے لیے نگران حکومت قائم کرنے کے مطالبات یا تجاویز کو لندن میں ہونے والی ملاقاتوں میں واضح طور پر مسترد کر دیا گیا اور نواز شریف کے حوالے سے کہا گیا کہ ان معاملات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا چاہے حکومت چلی جائے یا کوئی دوسرا سخت قدم اٹھا لیا جائے اس بات پر بیس ہوئی کہ نگران حکومت کیسے طویل عرصے کیلئے کام کر سکتی ہے جبکہ آئین میں اس کی مدت صرف تین ماہ مقرر ہے نون لیگ کی آلہ قیادت کے لیے یہ معاملہ گزشتہ ہفتے تک کشیدہ تھا لیکن اب ان کی پریشانی کی وجوہات کم ہو چکی ہیں دوستو یہ ہفتہ مطلب جمعہ تک کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا